جانے گرامی دسوے مامل السلام لقب نقی اور حادی اور ان کو نیت ہے ابو الحسن امام کے متعدد بیٹے ہیں اور ایک بیٹے ہیں سید محمد یہ جو سادات نقوی بخاری آپ کو ملتے ہیں یہ ان کے نصر سے ان کے پچانس بیٹے تھے سید محمد کے ابتدائی دور میں آئے میں بہت زیادہ داکت کرتے تھے کہ سادات کے نصر جلی تھے بر کیونکہ دشمن مار رہے تھے وہ چاہتے تھے سادات کے نصر بڑھے تو اس لیے بہت زیادہ تاکت کرتے تھے زیادہ زیادہ اولاد ہو میں جانے گرامی دسید محمد حضرت عباس کے بعد عراق میں محمد کی جھوٹی قصر نہیں کھائی جاتی ان کے حرم کے اندر لوگ اور وہاں پہ اولاد کے منت پوری ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکون کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گئے ولایت اس کے پاس ہوگی پہلی شرط جس کے پاس علم لدنی ہو جس کے پاس علم لدنی نہ ہو اس کے پاس ولایت نہیں ہو سکتی پہلی شرط ہے علم لدنی دوسری شرط اسمت جس کے پاس اسمت نہ ہو اس کے پاس ولایت نہیں ہو سکتی آئیکانہ گرامی ولایت اور امامت مصابی نہیں ہے امام کے پاس شرط ہے امام کے پاس شرط ہے کہ ولایت ہو تب وہ امام ہوگا نہیں پہنچا سکا سب کی توجہ ہو امام کے لیے شرط ہے میں نے کہا ولی کے لیے شرط ہے ولی جس کے پاس بلایت ہو چاہے ولی ہو چاہے ولیہ ہو ولی اور ولیہ کے لیے شرط ہے کہ علم لدنی بھی ہو اور عصمت بھی ہو اور امام کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس بلایت ہو اگر بلایت نہ ہو تو امام امام نہیں اسی لیے جناب سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولیت اللہ ہے ولیت اللہ العظماء ہیں اگر علی امام آدم ہیں تو جناب سیدہ ولیت اللہ العظماء ہیں ولایت رکھتی ہے جناب سیدہ اور اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو اپنا عقیدہ درست کر لی دی کہ جناب سیدہ ولایت رکھنے والی بی بی ہیں اجانے گرامے امام علی نقیل سلام مرتبہ متوقع نہیں متوقع کا کہتے ہیں دور سب سے سخت دور گزرا سب سے جو ظلم و جور کا دور گزرا یزید کے بعد وہ متوقع کا دور جس نے کربلا کو اٹھا دیا جناب سیدہ شہدہ کے قبر کو نشان مٹھایا مسمار کرنا جاتا تھا یعنی بیل لے کے آیا حل چلایا لیکن جناب سیدہ شہدہ کی جب قبر پہ پہنچا تو حل نہیں چلا سکتا وقت نہیں ترسید میں جاؤ متوقع بہت ظالم تھا اور امام علی نقیل سلام کا دور تھا دور امام الدین جس بر اس دور ہے اور اس کے اندر زیادہ تر وقت گزرا ہے وہ متوقع ملعون یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے علقات دے لیتے تھے متوقع بھی اللہ کہتا تھا کہ میں اللہ پہ توقع کرنے والا سن رہے ہیں حضرت زیادہ تاخل کو نہیں ہو گئی سب کی توجہ ہے نا میرے ساتھ بے تھکاون تو مجھے ہونے چاہیے میں سارا دن چھے گھنٹے گاڑی چلا کے آئے ہوں اور تین گھنٹے یہاں میں بھی دو گھنٹے بیٹھا ہوں گاڑی میں تو آٹھ گھنٹے آج مجھے پوری طرح سے بلکل جی بھر گیا گاڑی چاہتا لیکن پھر بھی پوری محبت کے ساتھ آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں جو جملے پیش کر رہا ہوں اب مجھے مجمع کی توجہ مجھے چاہیے بوری طرح سے عزیزان اگرامی متوقع نے جناب امام علی نقل علیہ السلام کو بلایا یہ جو آج جہاں روزہ سامرہ میں امام کا یہ امام کا گھر تھا امام علی نقل علیہ السلام کا بیت شرف ان کا گھر تھا اور وہ جو سرداب ہے وہاں پہ باروزہ سلام کی جہاں بلادت ہوئی وہ گھر ہے امام علی نقل علیہ السلام کا سہن یہ آپ کا سہن تھا جہاں آپ عبادت کرتے تھے جہاں آج قبر مبارک جہاں قبر مطہر ہے وہ مولا کے گھر کا سہن تھا وہاں آپ عبادت کرتے تھے اپنی قبر خوب تیار کر رہتی تھی تو متوقع کو کسی نے کہا کہ کوئی جادوگر آیا اب جادو عربوں کے لیے سن رکھا تھا کہ کوئی جادو تھا بابل سے شروع ہوا بابل ہلہ کا قرآنہ نام ہے قرآن کے اندر ہے حاروت و معروض حاروت و معروض کا واقعہ سن رکھا ہوگا نہیں سنا تو پڑھ لیے گا حاروت و معروض دو جادوگر تھے بلی اسرائیل کے زمانے میں جناب سلیمان کے زمانے میں بے بابل ہاروت و معروض قرآن کے اندر آئے تھے کہ بابل ہلہ کا قرآنہ نام بابل نجف سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ہلہ شہر اس کا قرآنہ نام ہے بابل قرآن میں بھی لفظ آیا کہتے ہیں دنیا کی سب سے پدیمی تمدن کا نام سیولیزیشن کا نام بابل جہاں نمرود تھا جہاں جناب عبرہیم علیہ السلام کو نعر نمرود میں ڈالا گیا ذہن میں آگئے ہیں تو اب یہ جادو قرآنہ تھا لیکن ایک منطبہ کوئی بنگال کا یا کہیں ہندوستان کا اس زمانے میں کوئی جادوگر اس کے پاس آیا اس نے اس کی آزمائش کی امتحان لیا دیکھا وہاں واقعی جادوگر ہے کہاں فوراں جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لو یعنی امام علی بن احمد اسلام کہاں جا جا کے علی بن محمد کو بلا لو ذرا جادوگر سے کہاں جب یہ آیا جا ہے نا تو تھوڑا اپنا جادو دکھانا پتہ چلے انہیں بھی کہ ہمارے پاس جادوگر بھی ہیں وہاں کے ذہنوں میں مجھ رفع اشارہ کرنا ہے ایک منطبہ کہاں جا کے بلا لو علی بن محمد کو اب وہ جو بیچارہ بلانے کیا وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کوئی بے بس سا امام ہوگا امام ہو ہی نہیں سکتا بے بس اور جو بے بس ہو وہ امام نہیں ہوتا جس کا بس نہ چلے وہ کیسا امام امام بے کس ہو سکتا ہے بے بس نہیں ہو سکتا ایک منطبہ وہ چلا سارے دربادیوں سے متوقع نے کہا کہ خبردار کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو کوئی تعدیم نہ کرے چار سو چھ سو افراد دربار پورا بھرا ہوا تھا قلعہ موجود ہے بہت بڑا قلعہ تھا سب بیٹھے ہیں ایک منطبہ وہ آدمی شہر میں آیا اور شہر کی ایک گوشے میں کونے میں گھر تھا کہ یہ علی بن محمد کا گھر ہے دروازہ میں دست رکھ دی کسی خادم نے دروازہ کھولا کہ کس سے ملنا ہے کہ علی بن محمد سے کام کہ آؤ لے چلوں کسام نے سہن میں دیکھ رہے وہ جو قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں رات کے وقت قبر میں عبادت کر رہے ہیں کہ وہی علی بن محمد ہے سنیں گے نا حضراء کہ وہ جو قبر میں عبادت کر رہے ہیں وہ علی بن محمد ہے اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جاتے یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ہیں ایک مرتبہ آگے پڑھا آنے کے بعد امام سے آواز ہے کہ پوچھا انتھا علی بن محمد کیا آپ علی بن محمد ہے امام نے کہا میرا ہی نام حادی ہے ایک مرتبہ کہا آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوں گے اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا آئیے میرے ساتھ چلے امام نے فوراں قبر سے قدم باہر نکالا ابا قبع پہم رکھی تھی ولایت کی قبع اور رکھی ہوگی سر پہ عصمت کا تاج ہوگا ہاتھ میں تولہ کی تسبیح ہوگی تولہ کا ڈنہ ہوگا اب امام علیہ السلام چلنے لگے اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں امام نے کہا حادی تیرہ نام ہے کیا میرا نام جیسے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا حادی تیرہ نام ہے اس نے کہا حادی تو آپ ہیں امام نے کہا میں راستہ جانتا ہوں ایک مرتبہ امام نے فرما کہا میں پھر راستہ جانتا ہوں دکھانے کے ضرورت نہیں جو دنیا کو راستے دکھانے آیا ہو وہ ہاتھی ہوتا ہے اور جو خود راستے سیکھنے کا محتاج وہ ہاتھی نہیں ہوتا امام ایک مرتبہ چلے اور اپنے ہی انداز سے چلتے ہوئے دربار پہنچے جیسے ہی دربار متوکل کے آئے تو متوکل نے کہا تھا سب سے کوئی احترامن کھڑا نہ ہو جیسے امام پہنچے آنجی سے دلے لگی خود بخود قلعے کا دروازہ کھلنے لگا پردہ سر پہ سایا کرنے لگا اور سارے درباری فوقوں تازی میں کھڑے ہو گئے خود متوکل اپنے تخت پہ کھڑا ہو گئے گہراتا فرزند رسول تشریف لائیے یہ آپ ہی کا حق ہے میرے تو وڈیرے بھی کہے گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم حلاک ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آرہ رسالہ یا رسول اللہ آرہ حیدلی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے ایک مرتبہ امام علیہ السلام چلے اور جیسے ہی دربار میں داخل و سارہ دربار امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا متوکل نے کہا فرزند رسول تشریف لائیے امام نے کہا ہمیں تیرے تخت سے ظلم کی بھو آتی ہم تخت پہ نہیں بیٹھتے امام کے لئے ایک مرتبہ مسند بچھائی گئی اور ایک سامنے میز نمہ ششہ کو رکھا اور کہا امام کے لئے کھانا لگا دیا جائے اب اس نے جیسے کھانا رکھا فوراں اپنے جادو پر کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اپنا جادو دکھا واقعہ ذہنوں میں ہوگا اگر لوگ ہیں یا نہیں ہیں مجھے نمہ شرح کرنا تھا جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا نا تو روڈی امام کے ہاتھ سے سرک گئی روڈی دور ہو گئی امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے عظمت سے امام علیہ السلام دیکھئے نام نہیں لیتے یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں جادو گا امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے پھر امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ پڑھایا پھر ایک مرتبہ روڈی سی رکھئے امام نے ایک مرتبہ کہا کیا ان درباروں میں شرفہ کی زبان نہیں سمجھتے لوگ اب تیسری مرتبہ امام نے روڈی کی طرف ہاتھ پڑھایا ابھی پھر بھی وہ باز نہیں آیا سارا دربار دیکھ رہا تھا جادو گر اب کیا کرتا ہے جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا جیسے ایک تیسری مرتبہ روڈی ہاتھ سے سر کی دیمار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچہ پہ ایک شیر کی تصویر بنی تھی دیکھیں جادو گر کو جواب دینا تھا پتہ نہیں لوگ مہدر ہیں نہیں مہدر ہیں جادو گر کو جواب دینا ہے مقصود تھا اسے بتانا تھا تو جادو گر ہے ہم صاحبِ اعجاز ہیں امام نے ایک مرتبہ وہ جو دیمار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچہ کو دیکھا جس پہ اصد کی شیر کی تصویر بنی تھی عربی زبان میں شیر کو اصد کہتے ہیں امام میں شیر کو دیکھے عربی میں کہا ایوہ اصد اوہ شیر تو دیکھا تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے ایک مرتبہ سارا مندہ پریشان ہونے لگا لگ یہ رہا تھا کہ غالیچہ میں جو شیر کیا اکس بنا ہے وہ اکس نہیں رہا شیر بن رہا ہے وہ شیر شیر بن کے آگے بڑھا نہ اس نے امام سے پوچھا کہ کسے کھاؤں ایک مرتبہ جادو گن کی طرف بڑھا اسے بغیر خون کا قدرہ گرائے پورا نگل گیا اور پورا نگلنے کے بعد امام کے ساتھ میں آگے گھڑا ہوا اور ایک مرتبہ فسی عربی زبان میں کہا فرزند رسول اگر آپ اجازت دے مطوکن کو کھانو مطوکن نے ہاتھوں کو باندھا کہا فرزند رسول اس سے کہے یہ واپس سلا جا یہ توبارہ آگس بن جا امام نے اشارہ کیا واپس سلا جا کہا وہ میرا جادو گرد تو واپس کر دے وہ بہت تین کی طرف हندوستان سے ہند سے لائا تھا عربی میں ہندوستان کو ہند کہتے ہیں کہا میں ہند سے لائا تھا وہ معمولی نہیں تھا اس شیر سے کہیں میرا ساہر میرا جادو گرد واپس کر دے ساہر عربی میں کہتے ہیں جادو گرد کو امام نے کہا جب جناب موسیٰ کا اسا اس نے فیرون کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا لیکن جب جناب موسیٰ نے اٹھایا تو دوبارہ آسا بن گیا جب آسا بنا تو اس نے جادوگروں کی رسیوں کو اگلا نہیں تھا اگر جناب موسیٰ کا آسا واپس کر دیتا تو یہ بھی واپس کر دیتا نرائے تکمیر نرائے رسالت نرائے حیدئی رسالت نرائے حیدئی توجہ فرمائے دا ہی رہا ہے قرآن میں لکھا بلا سجد سنت اللہ تعبیلہ تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیل نہیں باؤ گے جب وہ آسا موسیٰ اشدہا نہیں لوٹا تھا سامبوں کو نہیں لوٹا تھا تو یہ بھی پلٹ جائے گا عزیزان کے لامی واقعہ مکمل کر دو واقعہ بہتولہ نہیں مکمل نہیں کر سکتا لیکن جتنا پشک کر رہا ہوں اس کو سننی دیئے گا اب ایک مرتبہ سب کی توجہ وہ جو جتنے بھی دربار میں بیٹھے تھے سب کی توجہ امام کی طرف ہو گئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اب متوکل نے ایک مرتبہ مختلف لوگوں کو اشارے کیے پہ کوئی سوال کرو کچھ کرو مجھے خود سمجھ میں نے یارا کیا کروں یہ گبرانٹ سب پہ روبصر تعریف ہو گیا امامت کسے کہا جاتا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں سنونی سنونی قبلن تفتہ دونی جو پوچھنا ہے پوچھلو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو یہ مولا سے مخصوص ہے آج منگون تو مولا ہے نا تو اس لیے جملہ پیش کر رہا تو امام علینہ سے بھی وابستہ ہے ان کا بھی ہو جائے گی بات مکمل ہو جائے گی اور مولا امیر اور عمرین کی بات آپ تک پہنچ جائے گی تو ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا جو پوچھنا پوچھنا متوقع بہت خوش ہوا کہ میرے دربار میں کسی نے دعویٰ کر دیا جو اہلِ بیسے وابستہ تو دربار میں ایک درباری کھڑا ہو گئے اچھا اس کے سوال سے پتہ چل رہا کہ وہ تقیئے میں تھا لیکن تھا شیعہ اس نے کیا سوال کیا کہ چاہ سوچ لے جو پوچھنا ہے پوچھ لوں اس نے کہا یہ کیا سوال ہے تو بتا ہے تجھے دواب آتا ہے یا نہیں آتا تو اس نے کہا ہاں حج واجب ہے اچھا یہ بتا پھر انبیاء پہ بھی حج واجب چاہتا تھوڑے در سوچنے لگا پھر کہا کہ انبیاء پہ بھی حج واجب ہی تھا اس نے کہا سوچ لیں کہا نہیں اچھا انبیاء پہ حج واجب چاہتا اچھا یہ بتا پھر حضرت آدم پہ بھی حج واجب چاہتا اب پریشان ہوگی کہنا گا واجب بھی رہا ہوگا اس نے کہا کہ واجب رہا ہوگا یا واجب چھا ایک مرتبہ اسے ہی بسینے آنے لگے جیسے مجھے بسینے آ رہے ہیں مجھے تو پنکھا نہ ہونے کیا سے بسینے آ رہے ہیں اسے جواب نہ آنے کیا سے بسینے آ رہے تھے یہ نہیں تقاضا کہ مجھے پنکھا جائے گی کاراج میں ایک ویات مرتبہ میں گر چکا ہوں یہاں پہ بھی آبی کاراجی سے گرمیے لیکن الحمدللہ پہ بھی خوابیل برداشت توجہ میرے ساتھ رکھئے گا صاحب مجلس کا لڑا پریشانی ہوتی ہے میرے خالق پکھا لینے سے لے گا توجہ رہے گی میرے ساتھ ایک مرتبہ کہا کہ بتا حضرت آدم پہ حج واجب چھا اس نے کہا کہ واجب ہی ہوگا واجب رہا ہوگا اس نے کہا اچھا یہ بتا واجب چھا یا واجب رہا ہوگا اس نے کہا نہیں واجب چھا اس نے کہا اچھا اگر حضرت آدم پہ حج واجب چھا تو بتا انہوں نے کیا تھا حج آپ تو ایسے خاموش بیٹے جیسے آپ لوگوں سے پوچھ لیے میں نے سمجھا تو کہنے لگا کہ بھئی کیا ہی ہوگا اگر واجب تھا تو انہوں نے کیا ہی ہوگا کہا بتا انہوں نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تو کچھ سوچ کی کہنے لگا حضرت آدم نے حج کیا تھا اس نے کہا کیا پوچھ لے کر زیادہ زیادہ کہا حضرت آدم نے حج کیا تھا کہا اچھا یہ بتا اگر حضرت آدم نے حج کیا تھا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا حلق واجب ہے حج میں سر کا مونڈا ماجب ہے جناب آدم تھے زمین پہ پہلے بشا پتہ نہیں آپ دو کہ اگر انہوں نے حج کیا تھا تو بتا ان کا سر کس نے مونڈا تھا اب بہت پریشان ہوا کچھ دے بات ہے اچھ نہیں پتا وہ اچھنے والا بہت ذہین تھا اس نے کہا جتنی اونچی آواز سے کہا تھا نا سنونی اتنی ہی اونچی آواز سے کہا مجھے نہیں پتا تو جاہل ہے مجھے کہنا ہی نہیں چاہیتا سنونی ایسا نہیں کہنا بس بھی مجھا ہوا آ رہی میرے لیے اتنا کافی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کہہ کر نہیں جانتا تو کہہ تو جاہل ہے اس نے کہا کہ ہاں میں جاہل ہوں نہیں جانتا اب متوکل کو پریشانی ہوئی کہ میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جسے ہی سوال کا جواب آتا ہو سارے درباری امام علی نقی کو دیکھنے لگے جب سب نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا متوکل چہرے پڑ رہا تھا اس نے بھی امام کی طرف روح کیا کہا فردند رسول کیا آپ جانتے ہیں مولا نے کہا ہاں میں جانتا کہا بتائیے پھر جناب آدم نے حج کیا امام نے کہا ہاں کہا بتائیے سب سے پہلے جناب آدم ہی نے کعبہ بنایا تھا اب یہ بحار میں بڑا تفصیلی واقع موجود ہے وقت نہیں ہے امام نے کہا حضرت آدم میں سب سے پہلے کعبہ بنایا اور اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں حاضرہ آئے گی صفا مروا کے درمیان چلے گی یہاں پہ سائی ہے اس کے بعد حلق ہے جو کہا حلق کس نے کیا کہا جب حلق کی نومت آئی تو جناب جبرائیل جنرل سے یاقود لے کے نازل ہوئے جناب آدم کے سر میں پھیرتے جاتے تھے جہاں جہاں پھیرتے جاتے تھے بار گرتے جاتے تھے جہاں جہاں اس یاقود کی روشنی گئی اللہ نے سب کو حرم کرا دے دی امام نے اس سب کو حرم کرا دے دی ایک مرتبہ متوقع نے کہا فرزند الرسول آپ کہی یہ سلول ہے امام نے کہا کیونکہ میرے جد علی ابن بچالب نے کہا اس لئے میں نہیں کہا لیکن میں ان کے علم کا وارش ہو جو پوچھنا ہو پوچھ لو عزیزانہ کے نامی وہاں میں سوال ہوئے بس میں میں نے کہا وقت نہیں ہے میں اچھا لگلے بہتلے میں جا رہا ہوں لیکن مرتبہ کسی نے سوال کیا بتائیے فرزند الرسول یہ فجر کی نماز واجد کیوں ہے فجر کی نماز واجد کیوں ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو رات کا وقت تھا ایک تو جنت کی جدائی دوسرے اللہ کے ناراض کی تیسرے جس دگہ پہ آئے وہاں تاریخی ہی تاریخی تو جناب آدم پوری راہ کروکے رہے اچانک جیسے ہی صبح صادق ہوئی زمین کی مشرقی طرف ایک مرتبہ ایک لکیر سے کیجئے جسے صبح صادق کہتے ہیں تو جناب آدم سمجھ گئے یہاں پہ روشنی آئے گی اس روشنی کو دیکھتے ہی صبح صادق کے وقت جناب آدم نے دو رکعت نماز میں شکرانا پڑی پرورد لگاڑا تیرا شکر ہے یہاں روشنی آئے گی اللہ نے کہا آدم تیری پوری نسل میں یہ تیری دو رکعت نماز میں نے باجب قرار دی یہ یادگار جناب آدم ہے یہ جناب آدم کی یادگار ہے بس بھی اسی طرح سے زہر اور اصر مخربی شہر سب پوچھا سارے سوالات کرتے رہے یہاں تک ایک مرتبہ چور کو لے کی آئے اور اس چور سے ایک مرتبہ مامو متوقع نے خود پوچھا کہ واقع تو چور ہے اس نے کہاں کہاں جانتا چوری کی سزا کیا ہے کہاں ہاتھ کٹا جائے گا کہاں پھر بتاؤ مسلمان کہ جتنے بھی وہاں پہ علماء بیٹھے تھے کہاں مسلمانوں بتاؤ ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا چور آیا تو ایک مسلمانوں کے چار مذہب ہیں چاروں کا الگ الگ فتوہ ہے مذہب اربا امام ابو حلیفہ کا الگ ہے امام مالک کا الگ امام شافع کا الگ تو اب ایک مرتبہ ایک نے کہا کہ ہاتھ عرف عام میں ہتھیلی تک ہے اور اس کو کلائی سے کٹ دیا جائے بس یہ ہاتھ کٹنے کا قرآن کی آیت ہے چور اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کٹ دیا جائے یہ نے لکھا کہاں سے لکھا فقتاؤ ایدیہ ہما یعنی ان کے ہاتھوں کو کٹ دیا جائے ہاتھ کٹنا ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا عرف عام میں کلائی تک ہاتھ کہا جاتا تو دوسرے سے پوچھا بھئی آپ کا فتوہ کیا ہے آپ کی مذہب کا ہونا کہا نہیں اللہ نے کہا فاغسلو وجوہکو ایدیہکو میل المرافق اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت ہم کہتے ہیں سمیت وہ کہتے ہیں تک تو کہا کوہنی سے کٹ دیا جائے کیونکہ اللہ نے جب ہاتھ کہا ہے تو کوہنی تک کہا توجہ ہے یا نہیں ایک نے کہا کلائی تک دوسرے نے کہا نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہاتھ اور کوہنی مراد دی ہے تو کوہنی سے کٹ دیا جائے تیسرے سے پوچھا آپ اس نے کہا میں اہتیار کرتا ہوں دونوں کے بیچ سے کٹ دیا جائے ماتا نہیں حضرات ہیں یا نہیں اس نے کہا میں کہتا ہوں بیچ سے کٹ دیا جائے یہ کہتا ہے گلائی سے وہ کہتا ہے کونی سے میں کہتا ہے بیشے کارتے ہیں چوتھے سے پوچھا ہے اس نے کہا نہیں یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے تو بازو اب جور اس دوران جہاں بیچارہ اپنے پیشنز کہا ہے کہاں سے میرا ہاتھ کٹنے والا ہے ایک مرتبہ امام علیہ نقل السلام کی طرف رکھیا متوکر نے کہا فرزند رسول بتائیے ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا ان چاروں میں سے کون صحیح ہے امام نے کہا چاروں غلط تنین لوگ ہیں یا نہیں گھرا کے نہ سنیے حضرات سارے مجمع کی توجہ ہوگا میں کے لئے مرحلے میں جاؤں گا امام نے کہا چاروں غلط ہے کہ فرزند رسول انہوں نے سب نے آیات پیش کی ہیں آپ دلیل بھی دیئے امام نے کہا صرف چار انگلیاں کٹی جائیں گے آپ حضرات پر رشان بیٹھویں امام نے کہا صرف چار انگلیاں کٹی جائیں گی نہ ہتھیلی کٹی جائیں گی نہ ہاتھ کہ فرزند رسول آیات انہوں نے بھی پیش کی کوئی آپ کے پاس بھی دلیل ہے امام نے کہا قرآن میں آیت ہے ان المساجدہ مللہ جمعیہ کہ تمام کی تمام سجدہ داہیں اللہ کے لئے ہیں پیامبر نے فرمایا چان سات مقامات کا سجدے کے دوران زمین میں رکھنا معجب ہے پیشانی کا ہتیلیوں کا دونوں گھنوں کا دونوں پاؤں کا اگر چور توبہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز کیسے پڑھے گا اگر چور توبہ کر لے تو نماز کیسے پڑھے گا اگر ہاتھ کٹا ہوا ہوگا تو اس لئے صرف چار اگلیاں کاٹی جائیں گی پیامبر نے بھی چار اگلیوں کا حکم دیا تھا میرے جد امیر المومنین نے بھی چار اگلیوں کا حکم دیا ہتیلی اور ہتیلی اور انگوٹھا اللہ کے لئے ہے نماز کے لئے کسی کو کٹنے کی اجازت نہیں ہے ایزانے کے لئے میں پھر امام نے وہاں پہ تفصیل سے بتایا کہ چور اگر کسی تازے کو توڑ کے چوری کرے کچھ اٹھا کے لے جائے تو ہاتھ نہیں تازیر ہے حد نہیں جاری ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں حد جاری نہیں ہوگی تازیر ہوگی کوڑے لگے گے لیکن ہاتھ نہیں کٹ سکتے کیونکہ اس نے تالہ نہیں کٹا اگر وہ یا اس کے بچے بھوکے تھے اور اس نے چوری کی تو ہاتھ نہیں کٹ سکتے تازیر ہوگی کیونکہ جرم کیا ہے کوڑے لگ سکتے ہیں جرمانہ ہو سکتا ہے جیل ہو سکتی ہے ہاتھ نہیں کٹ سکتے ہیں کیونکہ حاکم پہ ماجیب ہے کسی کو بھوکا نہ رکھے یہ پاکستان کے حکمانوں کو بتا دو بات پہتر ہی ہے تہانے کے لئے جو جو کسی کو بھوکا رکھے ہوئے ہوگا وہ خود چواہتے ہیں مولا امیر امیر فرماتے ہیں کہ پیمبر کا اور میرا امتیاز یہ ہے کہ ہماری حکومت میں کوئی جانور بھی بھوکا نہیں کبھی کوئی جانور بھی بھوکا نہیں موسیقی